السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ آلو کے ایک ایسی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت مزیدار اور چند منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور آج سے پہلے یہ ریسپی کسی بھی یوٹیوبر نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے بہت کریمی سوسی بن کے تیار ہوتی ہے تو ویڈیو آپ نے آخری تک ضرور دیکھنی ہے اور اگر آپ آلو کے دیوانے ہیں تو یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی سب سے پہلے یہاں پہ چار عدد آلو لینے ہیں اور اس کی چھلکیں اتار لینے ہیں اور آلو کے اس طرح سے لمبی لمبی سلائس میں کٹنگ کر لینی ہے نہ ہی زیادہ موٹے اور نہ ہی باریکیا اب ان سب آلو کو ڈیپ فرائی کرنا ہے میڈیوم فلم پر آلو کو فرائی کریں گے تقریباً 50% ہمارے آلو پکنے چاہیے تو دو سے تین نٹ تو پکیں گے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح آلو کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے اب یہاں سوس بنائیں گے تو اس کے لیے ایک نونسٹک پین لیں گے انسولڈڈ بٹر ڈالیں گے ون ڈیپل سپون اور بٹر کو میلٹ کر لیں گے اس کے بعد لہسن پاورڈر ڈالیں گے ون ڈی سپون ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیں گے میدے کا آٹا ڈالیں گے ون ڈیپل سپون سپیچولا یا چمچ کی مدد سے میدے کے آٹے کو مکس کرنا ہے اتنا بٹر میں مکس کریں کہ میدے کے آٹے کے لمس نہ بنیں دیکھیں اس طرح سے سارا جو میدے کا آٹا ہے وہ بٹر میں میلٹ ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کوئنٹ کریں اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا مر بولیے گا دودھ یہاں پر جائے گا ون کپ دودھ کو میڈیم فلم پر سٹریر کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے کہ دودھ جب تک تھک نہ ہو جائے دیکھیں اس طرح کا ٹیکچر آنا چاہیے اب فریش کریم یہاں پر جائے گی ٹو ٹیبل سپون مکس کریں گے اور سٹریر کرتے ہوئے دو سے تین منٹ تک میڈیوم فلم پر پکائیں گے ساری سیزننگ جائے گی لال مرچ کٹی وی ون ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ون ٹی سپون مکسڈ ہرپ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اور سفید مرچ پاوڈر ون ٹی سپون سفید مرچ نہ ہو تو آپ سکپ کر دیجئے گا ساری سیزننگ کو سوس میں مکس کر لیں گے اور جب ببلز آئیں تو ہم نے یہاں پر فلم آف کرنا ہے اور سوس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب یہاں پر چار عدد میں نے بریڈ لیا ہے اور کرسٹ میں بریڈ سے الگ کر دوں گی اب رولنگ پین یعنی کی بیلنگ کے مدد سے بریڈ کو فلیٹ کر لینا ہے بیکنگ موڈ لیں گے اور اس میں بریڈ کی لیئر لگا لیں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزے مزے کی ریسپیز کی نوڈفیکیشن آپ کو ملتی رہے اس طرح سے بیکنگ موڈ کو بریڈ سے کور کر لینا ہے اس کے بعد پیزا سوس یہاں پر جائے گا اور پیزا سوس کو بریڈ پر سپریٹ کر لیں گے یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائ کرنی ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا مد بولیے گا آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی کوئی بھی کوئری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی ضرور ملے گا اب ہر چیز یہاں پہ اسمبل ہوگی جو ہم نے پہلے پکائی تھی یعنی کہ فرائز پھر وائٹ سوس اس کے بعد چیز سلائس رکھیں گے آپ چاہیں تو موزرلہ چیز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد وہی لیئر واپس کنٹینی ہوگی یعنی کہ فرائز وائٹ سوس اور کیپسکم یہاں پر میں نے چوپ کر کے کیپسکم کی ٹاپنگ کر لی ہے اور چیز سلائس رکھیں ان لیئر کو کور کر لوں گی ٹاپنگ کروں گی آلیو آئل سے اور سپرنگر کر لوں گے مکسٹ ہرب اور لال کٹی مرچ سے بیک کھونے کے لئے تیار ہے بیک کریں گے پری ہیٹڈ آون میں پندرہ سے بیس منٹ تک تو یہاں مزدار آلو کی ریسپی تیار ہے دیکھیں چیزی کریمی سوسی کتنی مزے کی لگ رہی ہے تو امید کرتی ہو ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی کو ٹرائے کیجئے ویڈیو کو لائک شکر کمنٹ کرنا مات بولیے گا میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ